ہلوی ویوائرز کیا حل چال ہے آج کی ویڈیو بہت ہی کارامد ہے آپ نے آج کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو ٹپس دینے جارہی ہوں یہ بہت ہی کام آنے والی ہیں خاص طور پر جرسی ویلوٹ کے حوالے سے ہیں آپ لوگوں میں سے اکثر کے ساتھ یہ مسئلہ لازمی ہی ہو رہا ہوگا کہ جب بھی آپ جرسی ویلوٹ کا کپڑا سلائی کرتے ہیں تو سلائی کرتے ہوئے وہ ایک طرف سے بڑا اور چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ بھی پہلے ایسی ہوتا تھا میں جرسی ویلوٹ کا کپڑا سلائی کرتے ہوئے بھی مطلب میں سورتی تھی کہ میں نہ ہی سلائی کروں تو اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ جرسی ویلوٹ کے کپڑا سلائی ہی نہیں کرتے اس ڈر سے ہزار جتن کرنے کے باوجود بلکل صحیح طریقے سے کاٹنے کے باوجود بھی وہ سلائی کرتے ہوئے ایک طرف سے بڑھ جاتا ہے اور ایک طرف سے چھوٹا رہ جاتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے اور یہی مسئلہ جو ہے وہ شموز کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دو وجہ ہوتی ہیں کٹنگ کرتے ہوئے ہی ہم سے وہ مسٹیک ہو جاتی ہے اور سلائی کرتے ہوئے ہم دوسری مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کپڑا بھی بلکل انبیلنس سا ہو جاتا ہے بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹا سا ویلوٹ کا پیس ہے میں اسی پہ آپ کو سمجھاؤں گی آپ نے غور سے سمجھنا ہے اس میں بہت لمبے جوڑے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ میں نے آپ کو سمجھانا ہے آپ نے سلائی کرتے ہوئے ان چیزوں کو خیار رکھنا ہے بلکل ایسے ہی جیسے میں آپ کو بتاؤں گی آپ کٹنگ کریں گے اور سلائی کریں گے تو کبھی بھی آپ کا ویلوٹ کا کپڑا اوپر نیچے نہیں جائے گا خاص طور پر جرسی یا پھر پلچھی کا کپڑا ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو پہلی جو وجہ ہے وہ تو اکثر لوگوں کو پتا ہوگی لیکن جن کو نہیں پتا میں ان کو بھی بتا دیتی ہوں اور دوسری وجہ جو ہے وہ اکثر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ کس وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے سلائی کرتے ہوئے مطلب کٹنگ تو ٹھیک ہی ہے پنے وغیرہ لگا کے کٹنگ کیا لیکن بس لائی کی تو وہ کیا ہوا کہ بازو بھی اور جو ہماری کمر کی لائن ہوتی ہے وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو کٹنگ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو سائیڈ کی یہ ہوتی ہے پٹی اس کو لازمی رموو کرنا ہوتا ہے اکثر لوگ اس کو رموو نہیں کرتے سوڑتے ہیں کہ یہ ترپائی میں نیچے فولڈ ہو جائے گا تو یہ وہ غلط کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کپڑا لازمی آگے پیچھی ہوتا ہے سلائی میں کیونکہ ایک طرف سے یہ کھچاؤ ہوتا ہے پٹی کا اور دوسری طرف سے یہ بلکل جو ہے وہ لوس ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے یہ جو کنی ہوتی ہے اس کی یا اس کی پٹی ہوتی ہے تو آپ لازمی نکال لیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کی کنی ہم نے کٹ لیا ہے اب دوسری پال جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں آپ یہاں پہ اس کا جو لائٹ ٹون ہے اس کی سٹاف کی وہ اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہے جرسی ویلور جو ہوتا ہے کھچنے والا یہ وہ والا یہ دیکھیں اور اسی کپڑے کے ساتھ زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو ہم نے پلٹ کے رکھا اس طرف تو یہ کیا ہوا اس کی ڈارک ٹون آگی ٹھیک ہے اس چیز کا ہم نے خیار رکھنا ہوتا ہے اب جیسے ہم اس کو شرٹ کو کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرتے ہوئے ہم سمپلی کیا کرتے ہیں زیادہ تر جو کٹنگ کی جاتی ہے وہ اس طرح سے فولڈ کی جاتی ہے شرٹ ایسے اس طرح سے فولڈ کرتے ہیں فولڈ کر کے جو ہے اس طرح سے پھر اس کی تیہ لگاتے ہیں اور یہاں سے کندے وغیرہ جو ہیں وہ کٹ لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کیا ہے اس طرف تو ہے اس کی ڈارک ٹون ٹھیک ہے اور اس طرف سے اس کو جب ہم پلٹیں گے تو یہ کیا ہے اس طرف یہ ہے لائٹ ٹون اس کی ٹھیک ہے یعنی کہ ایک طرف تو سیدھا کپڑا آتا ہے دوسری طرف اُلٹا آتا ہے اس کا آپ نے کرنا کیا کہ اس طرح سے اس طرح سے اپنے ہاتھ اوپر پھیریں کپڑے کے آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اس طرف کو ہاتھ پھیریں گی تو اس کے جو رووے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کو محسوس ہوں گے اور جب آپ اس طرف کو ہاتھ پھیریں گی کپڑے کی اوپر تو یہاں پہ آپ کو بالکل نرم اور ملائم سا سٹف جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو محسوس ہوگا اور یہی اس کی سیدھی سائیڈ ہوتی ہے روووں کا روخ جو ہوتا ہے اس کی رووے جو ہوتے ہیں اس کا روخ ہمیشہ نیچے کی طرف کو رکھتے ہیں نہ کہ اس طرح سے اوپر کی طرف اب یہاں پہ دیکھیں اس کی رووے کا روخ نیچے کی طرف کو ہے شائنواری سائیڈ جو ہے اس کی آمد لفظہ ہی سائیڈ ہے اور یہاں پہ دیکھیں ڈارک ٹون ہے لیکن اس کے رووے جو ہیں یہ دیکھیں اوپر کو جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہی وجہ ہے جب ہم ایسے کر کے اس کو کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے جب ہم اس کو کٹنگ کریں گے تو پہلی بات ہو کٹنگ کے دوران ہی آپ کا کپڑا جو ہے وہ کھسک جائے گا آگے پیچھے ہو جائے گا کیونکہ اس کے رووے جو ہیں وہ اپوسر سائیڈ پہ جا رہے ہیں دونوں اور وہ آپ اس میں بیٹھیں گے نہیں ایک ساتھ کپڑا نہیں بیٹھے گا اور جیسے جیسے آپ کٹنگ کرتی جائیں گی ویڈوٹ کا ایک پیس جو ہے وہ چلتا جائے گا کھسکتا جائے گا اور وہ آگے پیچھے ہو جائے گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی شارٹ یا ٹراؤزر آپ جو بھی سٹیچ کر رہے ہیں یعنی دونوں چیزوں کے لئے یہ ضروری ہے اس کے لئے آپ نے کرنا ہے کہ اس کو درمیان میں سے کٹنگ کر کے آپ نے الہدہ الہدہ کر لینا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ اگر مکمل ویڈیو دیکھ لیں گے تو دوبارہ کبھی بھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے رووے اس کے اوٹی سائٹ پہ جا رہے ہیں ڈار کل رہے ہیں تو اس کو ہم نے کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کا جو نرم لائم روہ ہے وہ ہمارے ہاتھ کو لگ رہا ہے یعنی کپڑا بالکل صحیح ہے اس طرح اور دوسرے کپڑے کو بھی ہم اس طرح سے رکھیں گے دیکھیں یہ بھی اور یہ بھی ایک ہی طرف کا میں ہاتھ چلا رہی ہیں اس کا اور یہاں سے بہت نرم سا سٹاف اس کا جو ہے وہ ہے تو اب اس کو ہم کیا کریں گے اب اس کو ہم اس طرح سے کر کے آپ کٹنگ کریں ٹھیک ہے چاہے تو آپ الیدہ الیدہ جو اس کے ہوتے ہیں پارٹ وہ رکھ کے کٹنگ کر لیں بہتر تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ ہم الیدہ الیدہ سیپریٹ پارٹ اس کے رکھیں کٹنگ کریں یعنی کہ اس طرح سے دیکھیں اس کو ایسے کر لیا اور یہاں سے اس کو ایسے کریں گے اور ایسے اوپر رکھتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ گلے کی کٹنگ جو بھی آپ نے کرنی ہے اپنی شٹ کی کٹنگ کر لیں اب ہم کٹنگ کے گلے کی اس طرف کریں گے رووے جو ہیں اس کے کپڑے کے وہ دیکھیں نیچے کو جا رہے ہیں اس چیز کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے دوسری جو بات ہے جو بہت ضروری بات ہے جو تقریبا کسی کو نہیں پتا بہت زیادہ جو پر فیشنل ڈیلر ہوتے ہیں وہی یہ چیز جانتے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے یہ چیز ہم نے برابر کر کے اس کو کٹنگ کر لیا اب ہم نے سلائی کے دوران کیا کرتے ہیں ہم جی گلتی جو سب سے بڑی ہماری گلتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایسے ہم نے سلائی کرنا ہے دیکھیں ٹائم بہت کم ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں آپ کو بتاؤں گی ڈیریکٹ بتا دوں گی کہ اس کو اپنے کس طرح سے سلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں پہلے کیا کروں گی کہ اس کو اس طرح سے سلائی کروں گی ایسے اب یہاں سے دیکھیں میں نے بلکل اس کو برابر رکھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں جو اس کے پارٹ ہیں یہ بلکل برابر رکھتے ہوئے میں نے یہاں سے اس کو سلائی لگانا سٹارٹ کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ بلکل برابر آیا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کمیز کی ایک سائیڈ سی چکے کمر کی جو ایک سائیڈ ہوتی ہے کندوں سے لے کے چار تک وہ آپ اس طرف سی چکے تو اب ہم نے سینی ہے یہ والی سائیڈ شیٹ کی تو یہاں پہ ہم نارمل کپڑے کو کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے پلٹتے ہیں ایسے پلٹ کے تو یہاں پہ ہم سلائی لگا جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا لیکن جب آپ جرسی ویلوٹ کا کپڑا سی رہے ہیں تو آپ نے اس طرح سے نہیں سلائی کرنا بلکل اسی وجہ سے ہمارا جو کپڑا ہے وہ آگے پچھے جاتا ہے اب یہاں پہ میں نے پہلے ایسے رکھ کے اس والی سائیڈ کو سلائی کیا اور یہ والی سائیڈ جو ہے اس کی اوپر آئی ٹھیک ہے آپ نے دیکھا تو اب دوسری دفعہ جب ہوں تو اب ہم جب اس کی دوسری سائیڈ سلائی کریں گے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے اس کو ہم نے نیچے یوں پلٹ کے نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایسے کنچنا ہے اس طرف لے آنا پہلے کپڑے کو اس طرف رکھا مشین کے باہر والی سائیڈ پہ اور دوسری دفعہ کپڑے کو ہم نے اندر والی سائیڈ پہ رکھنا ہے اور اس کی سلائی لگاتے جانا ہے اگر آپ کا تھوڑا بہت کپڑا پھر بھی بڑھتا بھی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایک ہی طرف سے بڑھے گا اور وہ ہم کٹ کر کے برابر کر لیں گے اور دوسری بات یہ کہ اس کا کپڑا جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز اس طرح سے بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو سلائی کرنے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوا کہ پہلی باتوں ہمارے روئے جو ہیں ان کا رکھ دونوں سائیڈ سے نیچے کو ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہم سلائی کرتے ہوئے ایک ہی پلو کو اوپر رکھیں گے اور ہمارے سلائیڈی کو بڑھا بھائیں گے یہاں پہ دیکھیں ہماری دوسری سائیڈ بھی بلکل برابر آئی ہے ٹھیک ہے ہو گیا مسئلہ حال اب آپ نے آئندہ سے بلکل ایسے ہی کٹنگ کرنی ہے پلچی ویلوٹ کی یا پلچی کی یا جرسی ویلوٹ کی تو آپ نے اسی طریقے سے سلائی کرنا ہے روئے آپ نے ایک سائیڈ کو رکھنے ہیں اور ایک ہی سائیڈ پر جو سائیڈ آپ کی پہلی دفعہ اوپر آئی ہے سلائی کرتے ہوئے دوسری سلائی کرتے ہوئے بھی آپ نے اسی سائیڈ کو اوپر لے کے آنا ہے چاہے آپ ٹراؤزر سلائی کر رہے ہیں یا آپ کمیس سلائی کر رہے ہیں اس کا یہی میتھڈ ہوتا ہے تو میں نے کوشش کی ہے آپ کو اچھتی کے سل سمجھاؤں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ کوئی اور بھی اسے فائدہ اٹھا سکے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز اور اچھے اچھی آئیڈیاز لے کے حاضر ہوتی رہوں تو نیکس ویڈیو تک اجازت جاؤں گی اللہ حافظ